موسیقی 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 کے بعد وہیں بیٹھ کے دوسری نماز کے انتظار میں مسجد میں قیام کرنے والا اللہ اکبر فرشتے ناز برداریاں کرتے ہیں مسجد میں سے ابا بیٹھ جاتے ہیں ایک نماز پڑھی اب دوسری پڑھ کے جائیں گے دوسری پڑھی اب تیسری پڑھ کے جائیں گے اور جب نماز کا وقت آتا تو وہ انتظار کرتے ہیں کبھی تک ازان نہیں ہوئی اور حضور جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ انہو کو ازان کے لئے کہتے تو کہتے ارہنا یا بلال بلال اٹھو ہمارے دل کو راحت پہنچاؤ آنکھوں کی تھنڈک قرار دیا ہے نا نماز کو جعلت قرار تو این ہی فی السلات میری آنکھوں کی تھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے تو یہ دل کا قرار ہے راحت قلب محمد ہے صلی اللہ وآلہ وسلم اللہ اکبر یہ میراج کا توفہ خاص ہے جو ہمیں نصیب ہوا کتنے خوش نصیب لوگ ہیں جن کے دن کا آغاز نماز فجر سے ہوتا ہے اور سونے سے پہلے بھی وہ سجدہ ریز ہو کے اللہ کی نمتوں کا شکرانہ ادا کرتے ہیں اور جو دن خیریت سے گزرا اور آفیت کی گود میں نیند لینے کے لئے بڑھ رہے ہیں تو وہ شکرانے کا سجدہ کر رہے ہیں کہ مالک تیری توفیق سے مجھے خیریت سے یہ دن گزارنا نصیب ہوا ہمارے بزرگ فرمائے کرتے تھے سونے سے پہلے پانچ انگلیاں بھی گھل لیا کرو پانچ نمازیں بھی گھل لیا کرو اگر پانچ نمازیں پوری ہیں تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو کہ تمہیں توفیق اس نے عطا کی اللہ اکبر حضور علیہ السلام نے کچھ لوگوں کو دیکھا میراج کی شب کہ ان کے سر پتھروں سے کوٹے جا رہے ہیں کچھلے جانے کے بعد پھر دوبارہ سر صحیح کر دیے جاتے ہیں پھر پتھروں سے ان کے سر کوٹے جاتے ہیں ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں پھر دوبارہ ان کے سر صحیح کر دیے جاتے ہیں جبریلی امین نے کہا حضور یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو نماز میں کاہلی کیا کرتے تھے نماز میں سستی کیا کرتے تھے نماز ان پر بوجھ تھا کہ یہ وقت ہو گیا ہے اب پڑھنی پڑھے گی دیر کرتے رہتے پہلے پڑھنا ہی نہیں چاہتے تھے اگر پڑھنی پڑھ بھی جاتی تو پھر نماز کی وجہ سے ان کے سر بوجھل رہتے تھے آج ان کے وہ سر کوٹے جائیں گے